آبادی میں گدشتہ برسوں کے دوران کئی گناہ اضافہ ہوا ہے لیکن سڑک اور دیگر بنیادی دھانچہ برابر ترقی نہیں کر سکا اس کی وجہ سے پرانے جمہو شہر میں بھیل ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے جمہو کے مضافات میں واقع بجلتا علاقے میں ایک نئی جمہو ٹاؤنشپ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمہو شہر سے دس کلیموٹر کے فاصلے پر بجلتا علاقہ واقع ہے جمہو مرسپر کوپریشن کے تجویز کردار نئے سب ماسٹر پلان کے مطابق اس علاقے میں جلد ہی نئی جمہو ٹاؤنشپ تیار کی جائے گی آپ دیکھئے ہم نے فلائی اوور بنائے تھے مجھے یاد ہے ان فلائی اوور پر بہت کم لوگ چلتے تھے تو آج فلائی اوور پر بھی جام لگتے ہیں یہ ہر سیٹی میں ہوتا ہے پاپولیشن ایکسپلوزن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ میں اس کے سوٹی آف ایسنشیل سروسیس کا ابحاب رہتا ہے تو اس پریشر کو ایز کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنے پڑتی اس کو بولتے ہیں اربن پلاننگ اسی کو بولتے ہیں اربن پلاننگ اینڈ ڈبلیمنٹ اچھی جگہ ہے دس کلومیٹر جمہو سے پیتلا ہے اس کا اور یہاں سماسیاں گاڑیوں کئی بھی چل رہی ہیں جہاں کام بھی جو ڈبلیمنٹ کے ہو رہے ہیں بلاغ لیبل کے وہ بھی ہو رہے ہیں وہ کسی کے ڈنگے ہیں کسی کے سادے ہیں کسی کے راستہ ہے کسی کا آسطہ سے بن رہا ہے جمہو شہر میں جو کنجیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ کافی بڑھ گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب نئے علاقے ڈبلیلپ کرنے کی کوشش ہے پرشاہ سنگ کی اسی کے چلتے جمہو کا بجالتہ علاقہ جہاں نیا جمہو ٹاؤنشپ بنانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور اسی کوششوں کے چلتے یہاں پہ تمام وہ سوویدائیں مہیا کروائے جائیں گی جو پرانی جمہو میں لوگوں کو مہیا ہے تاکہ آنے والے پچاس سالوں تک لوگوں کو دیکھتے نہ آئیں کمیمین صاحبہ بڑھ کے ساتھ ویڈنے والے نیوزیٹین بجالتہ جہاں